السلام علیکم دوستو کیا حال آپ سب کے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ابو حرہ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ الیکٹرک یوٹیوب چینل آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس الیکٹرک ریموٹ کنٹرول کٹ سے آپ اپنے گھر کا فین اور لائٹ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ اپنے گھر کا وارٹر پامپ یا آپ اپنا ایسی اس کے ساتھ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے تھری ان ون کی ایک کٹ تھی ہمارے پاس الیکٹرک کٹ جس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اپنے گھر کے لیمپ وغیرہ اور جو بنکھا ہے فین وغیرہ کیسے آن آف کر سکتے ہیں پراپر کنیکشن کے اس میں بتایا گیا تھا اس ویڈیو میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے آئی بٹن کے در میں ایڈ کر دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ فرس فلور پر رہتے ہیں تو گرون فلور کے اوپر اگر آپ کی موٹر ہے تو آپ موٹر کو بھی اس کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں بار بار آپ کو نیچے نہ جانا پڑے موٹر آن کرنے کے لیے آپ اوپر سے اپنے رموٹ کا بٹن دبائیں اور جو آپ کی موٹر ہے وہ آن ہو جائے گی اس موٹر کے آپ کنیکشن کس طرح کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ایسی اور موٹر کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ تھری فیز کا لوڈ اس کے اوپر آن آف کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی پانے والی ٹربائن ہو گئی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ اس سے آن کیسے کر سکتے ہیں اس سے سارے کنیکشن جو ہے اس ویڈیو میں بتایا جائیں گے ایسی کے لیے گھر کے یوز کے لیے ویسے یہ کٹ ہوتی ہے لائٹ اور پنکھے کے لیے ہم اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے ایک مینگنٹ کنیٹر سوچ لگا کے آپ اپنے ایسی کو کیسے آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ گراؤن فلور کے اندر آپ کی جو موٹر ہے اسے آپ بار بار نیچے جا کر اسے آن نہ کرنا پڑے آپ اوپر سے ہی اپنے اوپر والے فلور سے اسے آن کر لیں یا آف کر لیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے مو لوڈ کو آف کرنا چاہتے ہیں یا اسے آن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو مینگنٹ کنیٹر سوچ یوز کرنا پڑے گا اب اپنے گھر کے لوڈ کے حساب سے اتنے امپیر کا آپ اپنا مینگنٹ کنیٹر سوچ پرچیز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مینگنٹ کنیٹر سوچ ہے ٹوٹ ونٹی کا جو ٹھٹی ٹو امپیر پر کام کرتا ہے اسی طرح جو ہمارے پاس یہ جو بڑے والا ال جی کمپلی کا جو مینگنٹ کنیٹر سوچ ہے وہ یہ اسی امپیر تک کام کرتا ہے اور یہ جو تیسرے والا مینگنٹ کنیٹر سوچ ہے یہ جو اس کے وارٹج ہیں وہ فور فورٹی وارٹ پر یہ کام کرتا ہے ابھی جو ہے ہم اس کو ٹو ٹوٹ ونٹی والے مینگنٹ کنیٹر سوچ کو یوز کر کے آپ کو کنیشن بتائیں گے فور فورٹی والے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فیلحال آپ نے اپنا مینگنٹ کنیٹر سوچ اپنے لوڈ کے حساب سے سیٹ کرنا ہے اگر آپ کا لوڈ بیس امپیر یا دس امپیر ہے تو آپ بتیس امپیر والا یوز کر کرنا پڑے گا کنیشن آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بڑا کنیٹر سوچ یوز کریں گے اس کے اندر آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے کنیشن ہوں گے چھوٹے کے کنیشن بھی سیم ہی ہوتے ہیں مینگنٹ کنیٹر سوچ جتنے بھی ہیں ان کے سب کی کنیشن سیم ہیں سب سے پہلے ہم مین وائر جو ہے وہ کہاں کہاں پر اپڈے لگانی ہے وہ اس کا آپ کو بتاتے ہیں لگا کے ہم آپ کو کنیشن سنگل فیس کے کر کے بتائیں گے تری فیس کا بھی ساتھ میں آپ کو آئیڈ یہ کنیٹر کے پوائنٹ کے پوائنٹ کے کوائل جو پوائنٹ ہوتے ہیں ان دونوں پوائنٹ کے ایک اور اپنے فیس وائر یہ اپرائی ہوتی ہے تو ٹوٹونٹé کیا آپ اس کے اوپر توٹ ونٹی کرنٹ ماک فیس کے پوائنٹ کو اپلا کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنا امینگنٹ کنیٹر سوچ کے پوائنٹ کے جو پوائنٹ آبس میں شرٹ ہو جاتے ہیں اور آگے کوئی چیزیں وہاں پہ کریں گے وہ چیز کو اون کر دے گا یہ جو اوپر والا جو بٹن ہے یہ پوش ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ تینوں والے پوائنٹ جو ہے تھری فیز کی موٹر چاہے لگا کے آپ اپنے کرنٹر کو پاس کر لیں اس مینگنٹ کنینٹر سوچ کے اوپر جو ہے آپ اسی امپیر تک کا لوڈ ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ اپنے پورے گھر کا لوڈ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یا کوئی تھری فیز کی کوئی اچھی باری موٹر ہے جو زیادہ امپیر یوز کر رہی ہے وہ چالیس امپیر تک کے لے رہی ہے کرنٹر وہ بھی اس کے اوپر آپ ایزی لے چلا سکتے ہیں مینگنٹ کنینٹر سوچ کے یہ جو اوپر والے تین پوائنٹ ہیں ان تینوں کے اوپر آپ نے اپنے لوڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے ایک طرف سے آپ نے مین وائر لگانی ہے دوسری طرف سے آپ نے اپنی موٹر کو اتار لگا دینی ہے کوئی بھی موٹر جو بھی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کنیکشن کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی انڈرسنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کنیکشن کی طرف سب سے پہلے جو ہم نے اوپر والے کنینٹر سوچ کے جو پوائنٹ ہیں ایک طرف ہم نے نیوٹل وائر اپلائے کر دینی ہے اسی طرح جو کنینٹر کا دوسرا پوائنٹ ہے آپ وہاں پہ اپنے فیز وائر اپلائے کر دینی ہے اس کے بعد جو ہم مینگنٹ کنینٹر سوچ کے جو کوائل والے پوائنٹ ہے اس کو ہم نیوٹل وائر اپلائے کریں گے پہلے پہلے ہم اس تار کے ایک سیرے کو کوائل کے ایک پوائنٹ کو اپر ٹائٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد جو دوسرے والے سیرہ ہے جہاں پہ ہم نے مین وائر جو لگائی ہے نیوٹل کی اس کے ساتھ جو ہے اس کو ٹائٹ کر دیں گے مینگنٹ کنینٹر سوچ کے جو کوائل کا ایک پوائنٹ ہے کوائل کے ایک پوائنٹ کو ہم نے نیوٹل وائر جو ہے وہ ڈریکلی اپلائے کر دی ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنی وائرلیس ریمورٹ کنٹرول کٹی کی طرف سب سے پہلے جو بلیک وائرز ہیں یہ کومن نیوٹل وائر ہویا کریں گے اور جو ریڈ والی جو ہے وہ مین فیس وائر ہوگی سب سے پہلے ہم نیوٹل والی جگہ پہ اس کو کٹ کے نیوٹل وائر کو بلیک وائر وائر کو Seeing دونوں کو وہاں پہ لگا کر ٹائٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے کٹ کی جو بلیک وائر نیوٹل ہے وہ ہم نے لگا دی ہے اب جو کٹ کی فیس وائر ہے ریڈوی yell اس کے اوپر ہم فیس اپلائے کر دیں گے فیس کی طرف بھی آپ نے اچھے طریقے سے جو کٹ کی تار ہے وہ لگا دینی ہے اب جو ہمارے پاس وائلس ریموڈ کنٹرول کٹ ہے اس کو ہم نے جو مین وائر ہے وہ دونوں اپلائے کر دی ہیں ایک طرف سے ہم نے فیس وائر دی دی ہے کٹ کو دوس طرف سے ہم نے نیوٹل وائر جو لگا دی ہے اس کے بعد جو ہے آگے آپ اس میں سے وائر چاہیں یالو چاہیں جو ان سے مرضی آپ وائر لگا سکتے ہیں اگر آپ دو کنیکشن کے دونوں سوچز کے یہ جو وائرلس ریموڈ کنٹرول کٹ ہے یہ دو پوائنٹوں کے اوپر کام کرتی ہے اگر آپ چاہیں تو اسی طرح جیسے ہم ایک کے کنیکشن آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ دوسرے مینگنک مینٹر سوچز کو لے کر اس کے کنیکشن بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں آپ دو چیزوں کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد جو نیچے کوائل کا دوسرا پوائنٹ تھا ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ریموڈ کنٹرول کٹ کی جو آوٹ پوٹ کی وائر ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ ٹائٹ کر دی ہے مینگنٹ کنیٹر سوچ کا جو سینٹر والا پوائنٹ ہے وہ ہم نے بھی خالی چھوڑ دیا ہے ہم سنگل فیس وائر کے جو ہے وہ کنیکشن کر رہے ہیں ابھی جو سیڈو والے مینگنٹ کنیٹر سوچ کے جو ایک طرف سے ہم نے مین وائر ریپلائے کر دی دوسرا ہم آوٹ پوٹ لیں گے آوٹ پوٹ کی طرف ہم نے جو نیوٹر والی سائٹ پر نیوٹر والی سائٹ پر نیوٹر کی تار لگا دیں گے آگے جو بھی موٹر ہے یا جو بھی چیزیں فیلحال آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک سو وائٹ کا لیمپ لیا ہے جہاں پہ پیچھے سے جو ہے وہ نیوٹر تار آئے گی وہاں پہ ہم نے آگے سفید ہولڈر کی تار لگا دی ہے جس آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے آپ نے یہاں پہ پامپ وغیرہ یا اگر آپ کے پاس اسی ہے تو وہاں پہ آپ نے ایسی ایسی سیم اسی طرح کننشن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس تھری فیز کی موٹر ہے تو آپ کا سینٹرو والا پوائنٹ بھی یوز ہوگا تو تھری فیز موٹر جو ہے وہ ایزی لی ورک کرے گی ابھی جو ہمارے کننشن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے رلیک اور ریڈ اور بلیک وائر سے انپوٹ دے دی تھی اس کے بعد جو وائٹ کے آوٹ پوٹ ہے وہ ہم نے اپلے کننشن کو کننشن کر دی ہیں اس کے ساتھ جو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اب یہ جیسے ہی ہم اس کو پریس کریں گے اوپر سے یہ جو اندر چلا جائے گا یہاں سے میں آپ کو دوبارہ سے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ کیسے کیسے ہم نے کننشن کیے ہیں تاکہ اب کسی قسم کا کوئی مشکل نہ پیدا ہو بعد میں سب سے پہلے ہم نے نیوٹل وائر جو تھی وہ قوائل کو دی تھی جو لگائی تھی جو کننشن کی نیوٹل وائر ہے جیسے ہی ہم ریموٹ سے اس کو کمانڈ کریں گے تو جو اوپر والا جو پوائنٹ ہے وہ خود بخود جو ہے اندر چلا جائے گا پوشٹ کر دے گا اس کو اب جو ہے ہم اس کے اوپر مین اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے ساکٹ کے اندر اس کا شروع لگا دیں گے جو ہم نے مین وائر لگا دی ہے اس کے بعد جو ہم نے بٹن کو آن کر دیں گے سوچ بٹن کو آن کرنے کے بعد اس کے بعد چیک کریں گے یہ سب کچھ ٹھیک سے ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اے والے پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے جیسے ہی ہم اے والے پوائنٹ کو پوشٹ کریں گے اس کے بعد اسی ٹائم جو ہے وہ کنیٹر سوچ کنیٹر سوچ آن ہو جائے گا اور اسی ٹائم آپ کی جو بھی کوئی ایسی ہے یا موٹر ہے کسی چیز کے بھی آپ کنیشن کریں گے وہ اسی ٹائم آن ہو جائیں گے ابھی ہم نے یہاں چیک کرنے کے لئے لیمپ لگایا ہوا ہے وہ لیمپ آپ دے ستے ہیں اسی ٹائم ہو گیا ہے جیسے ہی آپ دوبارہ پریس کریں گے تو دوبارہ جو ہے وہ آف ہو جائے گا ایک بار پریس کرنے پہ یہ آن ہو جائے گا دوسری بار پریس کرنے پہ پھر اسی طرح سے آف ہو جائے گا ہر بار پریس کرنے پہ ایک بار آن ہو گا اور ایک بار آف ہو جائے گا ابھی آگے جو بھی لوڈ ہے ہے وہ سارا اس ٹائم جو ہے وہ رلے کے اوپر نہیں ہے صرف مینگنٹ کنیٹر سوچ کے اوپر لوڈ چلا گیا آپ گھر کی کوئی بھی باری سے باری اور زیادہ زیادہ بھی لوڈ لینے والی چیز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوڈ لینے والی چیز بھی آپ اس کے اوپر ایزی لی چلا سکتے ہیں مینگنٹ کنیٹر سوچ یوز کرنے کا ہمیں بس یہی فیدہ ہے اس رلے کی جو رموٹ کی ارینج ہے وہ ٹوونٹی میٹر تک ہے انڈور اگر آپ اس کو آؤڈ ڈور یوز کریں گے تو آپ کو یہ دو سو میٹر تک کی یہ کوری دے گا اس ویڈیو کے مطلق اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تھانکس فور واشنگ